دوستو شواغت ہے آپ سبی کا ڈین اے میوات میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ موشکان دراصل اس وقت میری موجودگی مہتی گاؤں میں ہیں اور جس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میوات میں میواتی مولانا عرشد جو کی فکلے کافی دنوں سے غریب یتیم بے سہارا بہن بیٹیوں کی شادیوں کروا رہا ہے اور لگتار جو ہے انہوں نے کافی ساری شادیاں کروای ہیں اور جس طرح کی ابھی نیملہ معاملے کو لے کر جو ہے پبلک جو ہے ڈگمگائی ہوئی تھی اس کو لے کر جو ہے ہم جو ہے مولانا عرشد کے پاس اس وقت ہماری موجودگی ہے اور بہت ساری جنتہ بھی یہاں پر ہے جنہوں نے جو ہے اپنی عرجیاں وغیرہ لگائی تھی تو سب سے پہلے مول صاحب آپ کا بہت بہت شواغت ہے جی آپ کا بھی شواغت آپ ہمارے بیچ میں تو ایک بات یہ بتائیں جس طرح سے ابھی نیملہ کا معاملہ ہوا تھا لوگوں میں بھیکا ماحول پیدا ہے لوگ ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں کا پیسہ بھی جمع ہو چکا ہے اور ان کو جو ہے شادیوں ٹائم پر شادی نہیں ہو پاری ہے تو پیس کو لے کر آپ بلکل صحیح بات ہیں گریب یتیم بیچارے پیسے کیسے کیسے ہی کھٹا کرتے ہیں اور نیملہ میں کم سے کم دس ہزار عرجی لگی ہوئی ہیں بیچارے گریب وہ ہم مر چکے ہیں وہاں سے پریشان ہو کے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں جو ہم سے ہو رہا ہے فری میں ہم ان کے لیے سامان دے رہے ہیں ایک عورت بیچاری ابھی یہ کھڑی ہے ہمارے سامنے ابھی میں نے دو سیٹوں کے ان کے لیے پرچی بنائی ہے اور دو لڑکیوں کے اس نے وہاں پیسہ جمع کر رہا ہے اور ہم اس کے لیے فریم سامان دے رہے ہیں مولانا صاحب کہیں نہ کہیں ایسا ہے لوگ کافی ترست ہیں آپ نے تاریخ دے رکھی ہیں لیکن اس تاریخ پر تے تاریخ پر لوگوں کے پاس سامان اور جو موٹر سائیکل نہیں پہنچ رہی ہیں اس کے بارے میں جاگے ہیں یہ بلکل صحیح بات ہے ہماری جو انجو کا خاتہ ہے اور جو حالات راجستان میں نیملا میں ہوا ہے اس کی وجہ سے لوگ ڈگمگائے ہوئے ہیں بلکل سچ بات ہے لیکن ہم وہ لوگوں میں سے نہیں ہیں ہم کچھ بھی کرم کر کے جہاں ہمارا خاتہ بند ہو گیا ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں اور لوگ ہماری بات کو مان رہے ہیں لیکن ہم اپنی قوم کے ساتھ گتداری اور دھوکہ نہیں کریں ایک چیز ہو رہے ہیں یہاں پہ کئی لوگ ایسے ملے جن کی فرنیچر کی سہو پہ یا فرنیچر کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کا آروپ ہے کہ ہمارا جو آٹھ دس لاکھ روپے کا روپے ہوا ہے مولانا صاحب کے پاس لوگ پرچیاں لے کے جاتے ہیں یہاں سے پرچی بنا کے دے رہے ہیں لوگ وہاں پہنچتے ہیں ہم ان کو نکار دیتے ہیں کہ ہمارا پیسہ نہیں آ رہا ہے تو پھر بھاگ کے یہاں آتے ہیں لوگ یہ بلکل گلت بات ہے میں نے ابھی پیتالیس پرچی بنائی ہیں ابھی لوگوں کے ہاتھوں میں بے ہوگی اور میں خود وہاں دکان پہ جا کے ابھی سامان دلواؤں گا جو جن کی رمجانوں سے پہلے شادی ہے یہ تیسر مہینے کی ان کی پیتالیس پرچی ابھی حال بنی ہے اور ابھی دکان پہ لے کے جاؤں گا سب کا سامان ملے گا خوش پریوار ایسے بھی مولانا صاحب جن کے جو ہے شادی ہو گئی ہے بائک ٹائم پر نہیں مل پائی ہے تو اس کو لے کر ان سے میں نے ایک ہفتہ کا ٹائم سب سے مانگا ہے پیسہ آنے کی وجہ سے پیسہ نہیں آیا اس کی مجبوری ہو جاتی ہے تو میں نے سب کے سامنے ہاتھ جڑ کا کہا ہے کہ تمہارا حق نہیں مارا جائے گا وہ لوگ بچارے رک گئے ہیں اور پچیس تاریخ میں بھی ہم نے ان کے لیے بائک نہیں دی اور سب تائیس میں بھی نہیں دی اٹھائیس میں بھی نہیں دی انہتیس میں بھی نہیں دی تو ان لوگوں سے ہم نے ایک ہفتہ کا سامن سامنے مانگا ہے وہ لوگ بچارے تیار ہیں اور ان کا جو حق ہے ہم وہ بلکل دیں گے تو نئے طریقہ سے اگر لوگ عرضی لگانا چاہیں تو آپ نے بند کر رہا بند کر دیا یا پھر جو ہے کچھ ٹائم ڈیلے کر دیا ہے نہیں نہیں یہ کام چلتا رہے گا بند نہیں ہوگا اچھا نہیں کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ تیسرے چوتھے مہینہ میں عرضی نہیں لیں تو دوستو ہمارے ساتھ بہت سارے جو ہے یہاں لوگ کھڑے ہیں کسی کا کوئی دکت ہے تو بتا دو ابھی کیونکہ لائیو چل رہا ہے پھر یہ بات مت کہنا کہ مولانا عرصد نے ہمیں بائیک نہیں دلائی ہمارا پیسہ کھا گیا ایسا کچھ ہوتا ابھی بتا دینا ہے کوئی تم میں سے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ہمیں کتنے عرصد مولانا صاحب کے ساتھ ہے بتاؤ صحیح کام کر رہا ہے نہیں کئی بار جو ہے جنتہ کہتی ہے بھئی وہاں جو ہم پیسہ جمع کرتے ہیں ہم کو ٹائم پر مرشاکل نہیں مل پاتی فنیچر کا سامان نہیں مل پاتا ایسا کچھ ہے گیا اچھا جی ہمارے ساتھ ہے کہ ماجی ہیں ان سے بات کرنے کوش کریں گے جی کیا نہ میں آپ کا تیج بول نہ کھڑا حسینہ جی آپ نے جو اپنا پیسہ جمع کروایا تھا وہ کہاں جمع کروایا تھا نیملا میں جمع کروایا نیملا میں جمع کروایا تھا کتنا پیسہ جمع کروایا تھا دو لاکھ ساتھ اچھا دو لڑکیوں کی شادی تھی دو لڑکین کی ساتھ ہے تو اس کے بعد میں نیملا سے آپ کا جو سامان وغیرہ نہیں مل پایا کچھ نہیں ملا ادھر ہم جاتے ان کی عورت ہم نے ڈاٹی ہے لڑتی ہے جب ہم نے بھائی آئی عرصد خان کی مدد لی تو عرصد صاحب فیلال آپ کی مدد کر رہے ہیں بلکل مدد کر رہے ہیں کیا کیا دے رہے ہیں آپ کو سب سامان دے رہے ہیں اچھا دوستو دیکھ رہے ہیں اس طرح جو ہے مولانا عرصد صاحب نے ابھی پڑشی بنائی ہے ان کے لیے دونوں بیٹیوں کے لیے سامان جو ہے دلائے جائے گا انشاءاللہ تھوڑا ماہول ابھی ڈگمگایا ہوا ہے اللہ کا حکم سے ضرور پٹلی پر آئے گا ہاں اور انشاءاللہ مدد مولانا عرصد اسی طرح کرتے رہنے سکتے ہیں تو سر ایک بات بتائیں اب تک کتنی سادیاں آپ کرا چکے ہیں لگ بگ پانچ ہزار سادی میں پانچ ہزار سادیاں میں کتنا خلقہ ہوگا مولانا صاحب ہم ان لوگوں سے جو گریب عطیم ہیں بے شہارہ روزانہ تین چار سیٹ جاتے ہم ان سے ایک روپے جمع نہیں کرواتے ہم تو ان لوگوں سے بھی کہتے ہیں لیکن یہ اپنے ضرورت ان بائی کے لیے ایک لاکھ روپے لوگ جمع کرتے ہیں اس میں ایک موٹ سیکل دیتے ہیں پورا سامان اکیس ہزار روپے کندیدان دیتے ہیں جو یہ حالات یہ بھیڑ جو آج لگی ہوئی ہے یہ نیملا کی وجہ سے ہوئی ہے ہمارا سسٹم دس دن سے خراب ہوا ہے لیکن ہم میدان چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں ہیں لوگ یہ سوچے کہ پیسہ جیسے نیملا میں ہو گیا یہاں ایسا کوئی نہیں ہے نہیں پبلی کسی مولانا صاحب کہیں نہ کہیں وشواس تو جو نیملا والے لوگ وہ بھی جنتا کو دیتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ابھی تک ان کا آسواسن مل رہا ہے بھی ان کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہا تھا تو لوگ آپ کے کیسے وشواس کریں گے وہ لوگ ہم میں اور ان میں جمین آسمان کا فرق ہے ہم کم کم تین سال سے ہم اس کام کو کرتا آ رہے ہیں ہم غریب یتیموں کو پھری میں سامان دیتے ہیں وہ سامان نہیں دیتے ہم سمیلن کرواتے ہیں وہ سمیلن نہیں کرواتے ابھی ہم نے تریپن لڑکیوں پر جھرکا میں کروایا تھا تیئیس لڑکیوں کو ہم نے ابھی حسن پر ہڈل میں کروایا تھا چھتیس برادے کسی کا ایک ارپے اس میں ہمیں جمع نہیں کروایا نہیں سر مولانا صاحب ایک بات اور بتائیں کہ آپ جو ہے ہم سماس سیوہ کر رہے ہیں اس کے بعد میں ابھی کی پتہ چلائے کہ آپ نے جو ہے راجنیتی میں راجنیتی میں بھی قدم رکھا نہیں 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 بلکل غلط بات ہے ہم آپ کی بیچ میں کریں ہم کبھی بھی راجنیتی نہیں آئیں گے بس ہر سے چلا جاتے ہیں لوگ اپنے ساتھ میں بلالیتے ہیں ہم راجنیتی نہیں کر پائیں گے چلیے دوستو یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا اور ساتھ کہیں نہ کہیں جس طرح سے ابھی مولانا صاحب نے ساری باتیں بیان کر دی ہیں اور پبلک کا فیڈوے کے آپ لوگ مولانا ایک سوال اور ہے آپ لوگوں سے آپ کی جو سنستہ ہے جو ماشراللہ بہت اچھا کام کر رہی تھی یا کر رہی ہے اس کا جو انکم اف سورس ہے وہ کیا ہے ہمارے ٹرس اور انجو ہے اور اپنے قانون کے مطابق ہم اس میں جیسے پیسے ڈونیسن ڈلتے ہیں قانون کے مطابق ہم کام کرواتے ہیں اور دوسری بات یہ کہتا ہوں میں آپ کی چینل سے لوگ گھبرائے مت ہم بیٹھے ہیں کسی کا کوئی حق مارا نہیں جائے گا جو غریب یتیم بے شہرہ جنیم نام اگر ان کا پیسہ فسے ہوئے ہیں ہم ان کی سامان کی وجہ تکر سکتے ہیں جو غریب یتیم بے شہرہ ہیں کیونکہ وہاں تو دس ہزار لوگوں کی عرضی لگی ہوئی ہے لیکن ہم سب کی نہیں کر سکتے لوگ وہاں سے یہاں آ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے ہم کہہ گئے ہیں کہ وہاں سے سامان لے لو ایک سوال ہو رہا ہے مولانا صاحب بیٹ میں آپ کو رکھوں گا تھوڑا کڑوا ہے ایک چیز ہے جہاں بھی سامان سیوہ ہوتی ہے وہاں یا تو دیکھو ہر شکارہ جی بھی کر رہے تھے ایک پیسہ نہیں لیتے ہیں کسی سے جن کے گھر میں سادھیا ہوتی ہیں دوسرے لوگوں سے چندہ جرور لے لیتے ہیں لیکن آپ لوگ ایسا کیا کر رہے ہیں کہ ایک ڈیڑھ لاکھ روپے آپ لوگوں سے پہلے لے رہے ہیں پھر اس کو ڈیٹرن دے رہے ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے اس کی ٹوپی اس پیسے پہلے پینا رہے ہیں آپ سنو آپ ہمارے بیچ میں آئے ہم پہلے پیسے کسی سے جمعنے ہی کرواتے ہم غریب یتیم کا آج بھی دے رہے ہیں میں اب بھی کہتا ہوں غریب یتیم بیشارہ ایک روپے جمع مت کرو کوئی بھی ہو لیکن یہ اپنی ضرورت مند خود کرتے ہیں یہ ایک لاکھ روپے اچھا خود کرتے ہیں ہم نہیں کہتا ہمارے پاس اتنے پیسے جمع کرو یہ خود آتے ہیں ہم غریب یتیم آؤ ہم پھری میں دیتے میں دیتا ہے تین سال سے یہ لوگ تو ضرورت مند پیسوں کو جمع کرو رہے ہیں اچھا ان کے لیے آپ کچھ اپروپ وغیرہ یا بلینک چیک یا کوئی ریسیپ آپ دیتے ہیں لوگوں کے لیے بالکل دیتا ہوں میں پرچی بڑا کے دیتا ہوں ہمارا سہستہ کا بورڈ لگا ہوا ہے یہ بھی لکے دے سکتے ہیں میں بھی دے سکتا ہوں لوگ دیکھ رہے ہیں تو خود ہم ان کے سامنے گواں ہے نے کیونکہ ہمارے نام سے چٹنگ باجی بہت چل رہی ہے کوئی کسی پیسے کتنا پیسہ لے لیتا ہے آج سے دو مہینہ پہلے بھی ہم پہ عروف لگا تھا ہمارے نام سے فروڈ کری تھی پچیس لاکھ روپے کی تاوڑو ہلکے میں تو ایسے فروڈ باجی بہت چل رہی ہے ہماری تو ان کی جنبیداری جو ڈاکٹر مجھ سے یہاں ایک چیز اور سامنے آ رہے ہیں لوگوں کی جو لوگ آپ کے ساتھ دس دن پہلے کھڑے تھے آج وہ کہہ رہے ہمارا تو ان سے ہے کوئی تعلق ہی نہیں ہے دے ہم تو یہ کہتے ہیں وہ یہ غلط کہتے ہیں اگر کوئی ہمارے ساتھ تھا اور آج چھوڑ کے بھگے اور ہمارے نام سے کوئی پیسہ ٹھگ رہا ہے یہاں جمع نہیں ہے تو ہم اس کے ایکسنز خلاف بھولیں گے تو جن لوگوں کو کہیں نہ کہیں دکت ہو رہی ہے ان کا سلوشن کب تک ہو جائے بلکل ایک ہفتہ میں تمام معاملہ سلٹ ہو جائے گا بہت بہت سکتے ہیں